السلام علیکم ناظرین میں صحف الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائنس اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داگ سارے جہاں مدھوم ہماری زبا کی اردو سبان محبت جو سالوں سے عوام کی دل پر راج کرتی رہی ہے ہمیشہ اس کے خلاف نفت کے چاہنے والوں نے سالشے کی اسے دوسرے زبان سے ٹکرایا گیا تو کبھی اسے خاص طبقے کی ٹوپی پہنانے کی کوشش کی گئے لیکن ہمیشہ ان کے چاہنے والوں نے اس کی حکومت دلوں پر قائم رکھی آج جبکہ یہ کہا جا رہا ہے اردو کا مستقبل صحیح نہیں ہے اردو مرتا جا رہا ہے ایسے وقت میں بہت سے نوجوان شورہ نوجوان عدیب ایسے ہیں جو امید کی ایک صبح کی معنی اردو کا مستقبل بہتر ثابت کر رہے ہیں ایسی ایک نوجوان شائرہ خوشبو پڑیوین ہمارے ساتھ موجود ہیں آج میں آپ کے سامنے اردو سے متعلق اردو عدب کے مستقبل سے متعلق اور خود ان کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ان سے گفتگو کے ذریعے سب سے پہلے خوشبو پڑیوین آپ کا اشتقبال ہے ملیٹ ٹائمز کے اس پرگرام میں بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اندر اردو عدب کو لے کر کے اور اردو شائری کو لے کر کے سوٹ کب اور کیسے پیدا ہوا جی ضرور میں تھوڑ ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کیونکہ میرا بیکگراؤنڈ جو ہے اردو کا نہیں تھا میں نے شروع سے سائنس میک یہ سب پڑے بعد میں پھر میرے بھائی نے زبردستی مجھ کو اردو میں ڈھکیر دیا میں زبردستی ہی آئی لیکن دیرے دیرے مجھ کو اردو سے اپنی محبت ہو گئی کہ میں اب مجھ کو لگتا ہے کہ اردو کے بغیر شاید میرا وجود ہے یہ تاجک کی بات ہے کہ زبردستی ڈھکیلا گیا لیکن اس کے باوجود آپ نے اردو کو اس طرح اپنا لیا ہے کہ آپ اردو شائری کے میدان میں آپ کے ایک پہچان بنتی جاری ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہا جا رہا ہے باتیں کی جا رہی ہیں کہ اردو کا مستقبل سہی نہیں اردو مرتا جا رہا ہے یا دوسرے زبانوں کا قبضہ جو ہے اردو کے اوپر ہوتا جا رہا ہے اردو کے جو خاص پہچانے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی کیا رہے ہیں اس بارے میں تو میری رائے یہ ہے کہ اردو نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے اور نہ ہی کبھی مٹے کیونکہ ایک طرف اگر اردو سے نفرت کرنے پالے لوگ ہیں اور دوسری طرف اردو سے بہن کے ہاں محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ابھی کے دور میں لوگ اردو کو اور زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اردو مٹنے والی چیز تو ہے نہیں بلکہ میرے خیال سے یہ اور کھولے گی کھلے گی نوجوان طبقے کے اندر جو اردو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اردو کو لے کر کے کیسی دلچسپی پائی جا رہی ہے آپ کے طبقے میں ابھی ہیزارواد یونیورسٹی جی سٹوڈنٹ ہوں میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ پڑھنے والے لوگ سب اردو سے شگف رکھتے ہیں اس لئے اردو پڑھ رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ زبردستی نہیں ہو رہے ہیں ایک وقت تھا کہ میں بی اے میں جب داخلہ لیا تھا میں نے تو میں زبردستی پڑھ رہی لیکن جیسے جیسے میں نے پڑھا آگے پڑھتی گئی تو مجھ کو احساس ہوا کہ اردو اتنی شیری زبان ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کے اندر تحصیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کو ایسا محسوس ہوگی لگتا ہے کہ میرا خود کا ایک وجود ہے ایک بقار ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ ایسے سبجکت کو پڑھ کے اردو کو پڑھ کے لوگ محقب ہو جاتی ہے اردو پر یہ الزام لگتا رہا ہے اردو کسی خاص طبقہ کی اردو پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اردو ایک خاص طبقہ کی زبان ہے اسے ہمیسا ٹوپی پہنانے کی اور فرتہ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے کیا آپ مانتی ہیں کہ اردو اس خاص طبقے کی زبان ہے اردو مسلمان ہے یا اردو سب کی زبان ہے بلکل نہیں اردو سب کی زبان ہے اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے اور نہ رہے گی یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ اس کو نفرت سے دیکھنے لگے ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا تو گوپی چند نارنگ نہیں ہوتے گیان چند جین نہیں ہوتے اتنے بڑے بڑے عدیب جو ہیں اردو کے وہ سب مسلمان نہیں ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہندو ہیں لیکن اور بہت نام کمایا انہوں نے آپ نے اردو میں اشار لکھنا کب سے شروع کیا اور اب تک آپ کی کتنے اشار منظر عام پر آ چکے ہوگی ہیں بات اشار کی کی جائے تو گنتی تو نہیں کی میں نے لیکن روبائیاں کچھ ڈیرڑ سو کے قریب ہیں جس میں سے ایک سو ایک روبائیاں منظر عام پر آ گئی ہیں اور باقی مختلف رسائل میں چھپتے رہے ہیں اور غزلوں کی بات کی جائے تو قریب پچاس سے زائد غزلے ہیں میری لیکن ابھی ان کو کسی مجموعے کی شکل میں شائع نہیں کیا گیا ہے انشاءاللہ آگے اگر زندگی رہی تو کوشش کرو مشائروں میں آپ کا جانا ہوتا ہے یا نہیں اگر جانا ہوتا ہے تو آج یہ معنی جا رہا ہے کہ مشائروں کی دنیا بلکل بدل چکی ہے وہاں پر عدب اور عدبیت موجود نہیں ہے شیر اور شیریت موجود نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا جائے جی بلکل درست فرمایا آپ نے میں مشائروں میں زیادہ تو نہیں جاتی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل نہیں جاتی میں جاتی ہوں لیکن اکیڈوید مشائروں میں جاتی میں اس طرح کے مشائروں میں نہیں جاتی جہاں لوگ سیٹیاں پہ جاتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اس طرح کے مشائروں میں نہیں جاتی میں محضب طریقے سے جو مشائرہ منعقب کیا جاتا ہے میں وہیں جاتی ہوں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے اپنے کچھ اشار پیچھ کرنا چاہیے دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے ذہر میں ایک مطلع آ رہا ہے وقت درپن ہے ہر ایک روپ میں دھلنے کے لئے وقت درپن ہے ہر ایک روپ میں دھلنے کے لئے لوگ تیار تو ہوں خود کو بدلنے کے لئے لوگ تیار تو ہوں خود کو بدلنے کے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اردو سے مطالق آ تو میں ایک شیر اور کہنا چاہتی ہوں کہ پرورش خود ہمیں تہزیب کی کرنی ہوگی چھوڑتا کون ہے بچہ کہیں پلنے کے لئے چھوڑتا کون ہے بچہ کہیں پلنے کے لئے بردو کو محبت کی زبان کے طور پر پہچانا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ کچھ اشار اگر آپ محبت کی زبان میں پیش کر پائیں جب ملتو شائری سنائیں گا تو ادھر دیکھیں دیکھ کے سنائیں گا سوالت کو تو اس طرف دے رہا کیا شائری بلکل محبت کی زبان ہے اور لوگ اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہیں شائر اپنے دل کی ترجمانی شائری میں ہی کرتے ہیں تو میں اپنی کچھ ایک پرانی غزل کے کچھ شیر سناتی ہوں مطلب ملاحظہ فرمائے اگر تم کو ہم سے محبت نہیں ہے اگر تم کو ہم سے محبت نہیں ہے ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے اگر تم کو ہم سے محبت نہیں ہے ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے محبت جو کہتے ہو کرکے دکھاؤ زبانی محبت نہیں ہے زبانی محبت نہیں ہے گزر جاؤں حق سے محبت میں تیری مگر مجھ کو اس کی اجازت نہیں مقتہ سنیں ہر اکشے سے دل اپنا خوشبو لگائے ہر اکشے سے دل اپنا خوشبو لگائے تیرے جیسی میری تو فطرت نہیں آپ نے جیسا بتایا کہ شاعر اپنے دل کی اپنے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے لوگ یہ مانتے ہیں جو بھی عدب کے میدان میں یشیر و شاعری کے میدان میں آتا ہے کہیں نہ کہیں وہ چیزوں سے جرا ہوتا ہے ان کے دل ان کے قلب پر شاید کچھ بزری ہوئی ہوتی ہے تو کہ آپ کی زندگی میں سے کچھ واقعی رونما ہوئے ہیں جس نے آپ کو اس کے لئے مجبور کیا شاعر شاعری میں اپنے دل کی ترجمانی کو کرتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ اسی کے دل پر گزری ہے جس طرح سے ماحول کو دیکھتا ہے ایک شاعر ایک عدیب ماحول کو دیکھ کر بھی کہہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو وہ بہت جلدی ابزورپ کرتا ہے چھوڑ نہیں سکتا جس طرح سے ابھی تبریز کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو اس وقت بھی میں نے ایک شیر کہا تھا جب لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اس کی موت موت لینچنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی کوئی اور وجہ تھی تو میرے ذہن میں ایک شیر آیا تھا کہ اب کہیں نہیں ملتا ہم کو عدل فاروٹی اب کہیں نہیں ملتا ہم کو عدل فاروٹی قتل کو یہاں منصف حادثہ دکھاتا ہے کیلئے آپ نے بات کو گھما دیا اور سوال کا سیدھا جواب نہیں دیا بیاد میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا اردو طلبہ جو اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے اردو میں کیا اسکوپ آپ کو نظر آتا ہے اس کے مطالق میں کیا کہوں میں تو ابھی خود ایمپل کی سٹوڈنٹ ہوں لیکن میں نے کبھی اس نظریہ سے نہیں دیکھا کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں تو میں کوئی جوب کروں گی لیکن بہت سارے لوگ سکوچتے ہیں تو ان کے لئے راہی دھمبار ہیں اگر اردو سے پڑھ رہے ہیں تو لیکچرر پروپیسر بہت کچھ بن سکتے ہیں اگر تم کو ہم سے محبت نہیں ہے ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے یہ تھی خوشبو پڑھوین جو کہ ان نوجوانوں میں سے ہے جو اس وقت اردو عدب اور اردو زبان کے مستقبل کے لئے سورج کے معنید اگر امید کے کرن کے معنید ہمارے سامنے ہیں بہت بہت شکریہ میں محمد سیفر رحمان کیمرامین مجاہد الاسلام کے ساتھ ملٹ ٹیمز اگر enacted رحمان بہت شکریہ بہت شکریہ